تو آدھار نوازکار کو ڈیننگ سچیکال ایک بار پھر آپ تو مانوہ کا سواگت ہے کہنے تھا کہ کہانی کس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی آج قتل کی ایک ایسی کہانی ہے جس میں بلکہ چار کردار ہیں اور یہ چاروں شک کے گھیرے میں ہیں لیکن ابھی بھی پولیس یہ تیہ نہیں کر پا رہی ہے کہ ان میں سے اصلی قاتل کون ہے کہانی بہت عجیب و غریب ہے کہانی ممبئی کی ہے اور کہانی 2007 کی ہے یعنی قریب سولہ سال پہلی کی انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہی تھی ایک لڑکی جس کا نام تھا سنیہل گوارے سنیہل گوارے ممبئی کے اندھیری کالج میں بلرب بھائی پٹیل کالج آف انجینئرنگ اندھیری میں ہے وہاں سے انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہی تھی سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ تھی 2007 کی یہ بات ہے اور ممبئی کے ڈومبی والی علاقے کے نینات کوپریٹی کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی میں سنیہل رہا کرتی تھی سنیہل کے پتا جن کا نام ہندو راؤ گوارے یہ کوپریٹیو بینک میں کام کرتے تھے سنیہل کی ماں کلپنا یہ ایک سکول ٹیچر تھی اور سنیہل کی ایک بڑی بہن تھی شیطل جو لندن میں پڑھائی کر رہی تھی کل چار لوگوں کا یہ پریوار تھا پتا ہندو راؤ ماں کلپنا بڑی بہن شیطل اور خود سنیہل تو بڑی بہن لندن میں یہاں پہ ماں باپ اور سنیہل یہ تینوں اکیلے اس دومبی والی علاقے میں رہا کرتے تھے اس کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی کے جو ماں پہ گھر تھا ان کا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن تبھی 19 جولائی 2007 19 جولائی 2007 صبح روزانہ کی طرح ہندو راؤ گوارے اپنے بینگ چلے گا ڈیوٹی پر قریب ساڑھے آٹھ بجے گھر سے نکلے گا ماں کا اسکول تھا وہ اور پہلے نکل گئی کلپنا اور وہ بھی اسکول چلی گئی سنیہل کو کولیج جانا تھا اور اس کا ٹائنگ بہی تھا قریب آٹھ نو بجے تو تینوں گھر سے نکل گئے سب سے پہلے سنیہل گھر لوٹ آتی تھی چار بجے کے آس پاس کولیج سے اس کے بعد ماں آتی تھی اسی دوران اور فادر جو ہیں وہ قریب سات بجے آیا کرتے تھے تو اب تینوں لوگ 19 جولائی 2007 کی صبح گھر سے نکلے شام قریب سالہ چار بجے سنیہل کی ماں کلپنا گھر لوٹتی ہے جب گھر لوٹتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ گھر کے دروازے پر سنیہل کی چپل پڑی ہے گھر کا دروازہ باہر سے کنڈی لگی گئی ہے لوٹ نہیں ہے چپل باہر ہے وہ کنڈی کھولتی ہیں اندر جاتی ہیں اندر داخل ہوتی ہیں تو گھر کے اندر سب سے پہلے ایک ہال ہے دیکھتی ہیں وہ اس ہال میں ایک ٹیبل پر ایک گلاس پانی رکھا ہوگا اب انہیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ پورے گھر کو یوں کنڈی لگا کر چھوڑ کر سنیہل کہاں چلی گئی ہے چپل سنیہل کا گھر کے باہر اس کا مطلب ہے وہ یہی ہے اور اندر پانی کا گلاس بھی ہے لیکن کنڈی باہر سے لگی ہوئی تالہ لگا نہیں ہے سنیہل ایسا کرتی نہیں ہے اب انہوں نے فون ملایا سنیہل کا فون سوچ آف پھر انہوں نے دھیان سے دیکھا تو تین بچ کر پہتیس منٹ پر سنیہل نے اپنے موبائل سے اپنی ماں کو ایک بلینک میسیج بھیجا مطلب صرف میسیج بھیجا کچھ ٹائپ نہیں کیا اب وہ فون کر رہی کہ وہ اٹھا نہیں رہی کیونکہ سوچ آف ہے ساڑھے چار بجے وہ قریب آئی تھی انہوں نے لگا کہ کہیں آس پاس ہوگی ایک آگھنٹہ بید گیا سات بجے کلپنا کے ہزمنٹ ہندو راؤ گوارے گھر پہنچتے ہیں جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو کلپنا بتاتی ہے کہ سنیہل ابھی تک لوٹی نہیں ہے اس کا موبائل بند ہے گھر کے باہر سے کنڈی لگی بھی تھی ہال میں پانی کی بوٹل ایک گلاس تھا تو پتا کو بھی لگتا ہے وہ آس پاس پھر اس کے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہیں کوئی سراغ نہیں آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہیں کوئی سراغ نہیں اس کے بعد دھونٹے دھونٹے آخر کار رات قریب ساڑھے دس بجے کا وقت ہو جاتا ہے دونوں میاں بھی بھی پریشان وہ ڈومبی والی پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر سنیہل کے گمشدگی کی ریپورٹ لکھا دیتے ہیں ریپورٹ لکھانے کے بعد ہندو راؤ گھر لوٹتے ہیں ان کی وائف کلپنا گھر لوٹتے ہیں تب تک ان کے کچھ پریشتوں کو پڑوسیوں کو بھی جانکاری مل گئی تھی کلپنا کے سکول کی کچھ ان کی جو سکول ٹیچر جو دوست تھی وہی سنن کر کس نے ہل ان کی بیٹی غائب ہے گھر پہنچ گئی ادھر ہندو راؤ گوارے پہ بھی کچھ کلیگ جو بینک کے تھے وہ بھی گھر پہنچ گئے اب چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں رات کو یہ لوگ گھر پہ ہی ہیں پوری رات یہ گھر پہ ہی بتا دیتے ہیں پریشان جتنے لوگوں کو فون کر سکتے تھے فون کر کر کے ہال میں تب ہندو راؤ گوارے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دوست کے ساتھ ایک دو پوری رات انہوں نے جاگی ہے کیونکہ بیٹی جوان غائب ہے ادھر ماں اندر بیڈروم میں بیٹ پر بیٹھی ہیں اپنی ایک اور اس جو سکول ٹیچر تھی جو ان کی دوست تھی ان کے ساتھ ایسے گھڑے میں کئی لوگ آتے ہیں اندر دی جتانے کے لیے تو پوری رات فون کرتے کرتے بیٹھ گئی اس نے ہل کی کوئی خبر نہیں ملی ہزبن وائفہ لگ لگ ہال میں اور کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں صبح قریب سالہ پانچ بجے کا وقت ہوتا ہے اچانک ہندو راؤ گوارے کو بیڈروم سے ایک چیخ سنائی دیتی ہے اور یہ چیخ کسی اور کی نہیں ان کے اپنی بیوی کلپنا کی تھی چیخ سنتے ہی ہندو راؤ گوارے اور ان کے ساتھ جو ان کے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے بینک کے ایمپلائی دونوں بھاگ کر بیڈروم میں داخل ہوتے ہیں جب بیڈروم میں داخل ہوتے ہیں تو دونوں دیکھتے ہیں کہ کلپنا وہاں کھڑی ہوئی ہے اور مو پر ہاتھ ہے اور ان کی سہیلی دونوں کے ہوش اڑے میں اور وہ ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر رہی ہے بیٹھ کی طرف انہیں بیٹھ کے باہر سے ایک ہلکے سے پیر کوئی نظر آتا ہے بدھاواز ہندو راؤ گوارے اس بیٹھ کو ہٹاتے ہیں گدہ جب ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باکس کے اندر وہ سنہل پڑی گئے جسے پچھلے قریب قریب بارہ گھنٹے سے یہ لوگ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں سنہل بیٹھ کے اندر باکس میں تھی اس کے موں پر سفید رنگ کا کپڑا جو ہے موں میں ٹھوسا ہوا تھا دولوں ہاتھ پیچھے کی طرف بندے ہو گئے تھے پہلی نظر میں یہ دیکھ کر لگ گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے لیکن بدھاواز ماں باپ اور ان کے جو سیوگی تھے باڈی کو باہر نکالتے ہیں اور فوراں نزدیکی اسپتال لے جاتے ہیں اسپتال میں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ اب زندہ نہیں ہے پولیس کو خبر کی جاتی ہے اب جس پولیس کے پاس رات ساڑھے دس بجے سنہل کی گمشدگی کے ریپورٹ لکھائی تھی اب وہ ریپورٹ چینج ہو جاتی ہے اب وہ ایک مردر میں تبدیل ہو جاتی ہے تو میسنگ اب مردر کیس بن چکا لیکن سوال یہ تھا کہ سنہل جسے پورے شہر میں تمام رشتداروں دوستوں کے پاس ڈھونڈا جا رہا تھا وہ اپنے ہی گھر کے اپنے ہی بیڈروم کے بیٹ کے اندر باکس میں پڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پیچھے سے بندے ہوئے تھے موہ میں کپڑا تھوسا ہوا تھا صاف تھا کہ یہ قتل کا ماملہ ہے اب پولیس نے تفتیش شروع کی پوسٹ موٹم ریپورٹ تپ تک آگئی پوسٹ موٹم ریپورٹ سے پتہ چلا کہ دم گھٹنے کی وجہ سے سنہل کی موت دیئے لیکن جو ہلیا تھا اسے صاف ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل ڈیت نہیں تھا کیونکہ ہاتھ پیچھے سے بندے ہوئے موہ میں کپڑا تھوسا ہوایا اوپر سے باکس کے اندر اسے ڈالا گیا پھر بیڈ رکھ دیا گیا تو وہ باکس کو کھول بھی نہیں سکتی باہر بھی نہیں آ سکتی سانس بھی نہیں لے سکتی تو سیدھے سیدھے یہ کیس قتل کا ایک ماملہ بن گیا اب پولیس نے تفتیش شروع کی گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی ایسی دشمنی کوئی ایسی دوستی کوئی پیار محبت کا چکر تب گھر والوں نے بتایا کہ ہاں سنہل بلکہ سنہل کی ماں نے بتایا کلپنا نے انہوں نے کہا کہ سنہل کا ایک بائی فرنڈ ہے اس کا نام ہے ہیرین راٹھار اور ان دونوں کی دوستی ہے اور سنہل اکثر اس سے بات کرتی ہے اب جب پولیس کو پتا چلا کہ ہیرین راٹھار اس کا بائی فرنڈ ہے تو پوریس نے فوراں ہیرین راٹھار کو کانٹیکٹ کیا ہیرین راٹھار جو تھا اس نے جو کہانی بتائی اس نے کہا کہ 2004 میں جب وہ کالج میں دونوں تھے تب ہی دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر ملاقات دوستی میں بدلی اور دوستی پھر پیار میں بدل گیا اور دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے نہ صرف پیار کرتے تھے بلکہ وہ اکثر ہیرین نے بتایا کہ وہ سنہل کے گھر بھی آتا تھا اور ان کے اس رشتے کے بارے میں سنہل کی ماں کلپنا کو ساری جان کر رہی ہے ماں نے بھی پولیس کو بتایا کہ ہاں وہ آتا تھا اور مجھے جان کر رہی ہے باپ کو پتا نہیں تھا ہندو راؤ گوارے کو نہیں ماند تھا تو اس کے بعد اب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا تو پھر ہیرین راٹھوڑ نے بتایا کہ لاسٹ ویک ایک ہفتے سے اس کا جھگڑا چل رہا تھا سنہل سے اور جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہفتہ پہلے ہیرین اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں گیا تھا اور اس پارٹی کی جانگاری جب سنہل کو پتا چلی تو وہ غصہ ہو گئی اسے پارٹی میں جانا جن دوستوں کے ساتھ گیا تھا ان دوستوں کے ساتھ جانا ناغوار گزراہ اسے پسند نہیں تھا تو اس لئے اس نے بات چیت بن کر دی پھر اس نے سمجھایا منایا پھر اس نے کہا کہ وہ مان گئی اور پھر یہ تیہ ہوا کہ ابھی ہم لوگ بہت بیزی ہیں تو ایک ہفتے تک تھوڑا ہم لوگ ڈسٹنس بنا کر رکھیں گے کم بات کریں گے اور اس نے کہا کہ ایک ہفتے میں ہوا یہ کہ میرا موبائل بھی خراب ہو گیا بیٹری بہت جلدی جلدی ڈاؤن ہو جاتی تھی تو میرا موبائل اکثر سوچ آف رہتا میں تب ہی موبائل کو آن کرتا جب مجھے کوئی کال کرنا ہوتا تو کیا ہوا خاص طور پر آخری دو دن میں کیا ہوا مجھے نہیں معلوم اب ہرین ڈاٹھار کے اس بیان کے بعد جو پولیس نے اسے لیا پھر اس کے بعد اس کا پتہ کرنا شروع کیا گیا کہ یہ کیا کرتا اور اس دن کہا تھا تو پتہ چلا کہ ہرین نے مینجمنٹ کے کورس کا رکھا تھا اور یہ مومبائی میں ہی ایک وولٹاس کمپنی میں مینجمنٹ ٹرینی کے طور پر 2007 جولائی سے 2008 تقریب اس نے کام کیا اور جس دن 19 جولائی 2007 کی یہ بات ہے اس دن اس نے کہا کہ میں صبح نو بجے سے لے کر شام ساڑھے پانچ بجے تک آفیس میں تھا اور اس آفیس میں رہنے کے دوران میرے بہت سارے جو کلیگ تھے بلکہ وہاں پہ کچھ ٹرینی تھے میں ان کے ساتھ تھا تو میری موجود کی اس گھر پر نہیں تھی جہاں سنہل رہتی تھی بلکہ اس کمپنی کے دفتر میں تھی اب ایک وقت میں ایک شخص دو جگہ تو رہ نہیں سکتا پولیس نے کہا ٹھیک اب پولیس نے اس کے بیان کے بعد اس کے دفتر گے پہنچی اس وولٹاس کمپنی کے کلیگ سے پوستاج کی تین کلیگ نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ تھا اور یہ صبح آیا تھا اور شام ساڑھے پانچ تک تو ہم نے دیکھا ہے لیکن حیرت انگیوز طور پر جب اٹنڈنس ریجسٹر کو پولیس نے اپنے قبضے میں لینے کے لیے مانگا تو پتہ چلا کہ اسی دن نائنٹین جولائی کا اٹنڈنس ریجسٹر غائب ہے اور اس وقت یہ پتہ چلا کہ وہاں جو بھی ایمپلائی آتا تھا وہ سائن کرتا تھا اور ٹائم لیکھتا تھا بہت سارے دفتر میں ہوتا یہ پرائیوٹ جوب میں خاص طور پر اسٹرکلی ہوتا کتنے بجے ان کتنے بجے آؤٹ تو خیر الگ الگ مشینیں آ گئی ہیں تو وہ جو اٹنڈنس ریجسٹر تھا اس کمپنی میں خاص طور پر اس دن کا وہ غائب اب یہ بڑی عجیب بات تھی لیکن تین وٹنس ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہاں ہیرین یہاں آیا تھا اور ہمارے کے حساب سے جو قتل ہوا وہ قتل قریب دو بہر سے لے کر ساڑھے چار سے پہلے ہوا کیونکہ ساڑھے چار بجے کلپنا گھر پہنچ چکی تھی اور نو بجے کے بعد ہوا ہے کیونکہ نو بجے سے پہلے اس نے ہلو نو کے ساتھ تھی جب ماں باپ اپنے اپنے کام پر نکلے اب یہاں ہیرین کا یہ ہے راتھول کا کہ وہ دفتر میں ساڑھے نو سے لے کے ساڑھے پانچ تک رہا ہے گواہ بھی ہیں لیکن گواہوں پہ تو بھروسہ کریں اٹینڈنس ریسٹر جو غائب ہے وہ شک پیدا کر رہا ہے لیکن اب پولیس کیا کرے اپنی طرح سے تفتیش کرتی رہی ہے کوئی سراغ اور سبوت نہیں مل رہا ہے ادھر سنیحل کا موبائل قائب تھا لیکن قریب ہفتہ بھر بعد سنیحل کا موبائل مل جاتا ہے اور یہ موبائل ملتا ہے پولیس نے چونکہ اس کو سرولانس پر لگا رکھا تھا تو ایک شاپ تھی جو جس شاپ شاپ کے اندر گروسری شاپ تھی جو تو پتہ جلا کہ اس کا لوکیشن وہاں پہنچی تو اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ موبائل تمہارے پاس کہاں سے آیا تو اس نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا اس نے کہا یہ موبائل راستے میں کہیں پڑا ہوا تھا تو وہ ایک پاس بیچنے آیا میں نے ساڑھے تین ہزار روپے میں اس موبائل کو خرید لیا تو اس نے کہا وہ جو بیچ نکلیا ہے تو اس کا ہلیہ بتاؤ اب پولیس نے اس کے ہلیہ کے ادھار پر ایک اسکیچ تیار کیا اب اسے اسکیچ کو سریحل کے گھر والوں کو دکھایا گیا لیکن کسی نے اس کو پہچانا نہیں تو موبائل ملا لیکن سراغ نہیں کیا موبائل کس نے بیچا اس کا اس قتل سے کیا لینا دینا پولیس کے ہاتھ خالی اور ماملہ ہائی پروفائل اب ٹومی والی پولیس سوچ رکھا کرو اسی دوران پولیس نے کہا کہ آپ چھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ کو ٹٹولتے ہیں پھرے ان کو تو ٹٹول لیے آپ ذرا فیملی کو بھی ٹٹولتے ہیں اب پولیس اچھا ہے ادھر اس کی جو سسٹر تھی شیتل اس کو لندن میں خبر دی گئے سسٹر بھی آگئے اپنی بہن کی موت کی خبر سنگل اب پولیس نے فیملی بیک گراؤنڈ کو جب ٹٹولنا شروع کیا تو کئی چیزیں سامنے آئیں ایک پہلی چیز یہ پتا چلی کہ جو ہندو راؤ گوارے ان کے خلاف ان کی بڑی بیٹی شیتل نے پولیس میں کمپینٹ لکھا رکھی پہلے مار پیٹ کی دوسری پتا چلی کہ ہندو راؤ گوارے اور ان کی پتنی کلپنا میں بہت جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑے کی وجہ یہ ہے کہ ہندو راؤ کے ایک ریلیٹیو میں ایک رشتدار نے جن کا نام ہے انیل جوالے کر تو ہندو راؤ کو شک تھا کہ ان کی وائف یعنی کلپنا کا انیل جوالے کر کے ساتھ سمبند ہے دونوں کے بیچ افیر ہے تو اس بات کو لیکے گھر میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے لیکن اس جھگڑے میں ہمیشہ شیتل اور سنہل اپنی ماں کا ساتھ دیتی تو اب یہ نیا خلاصہ ہوا کہ ماں کا افیر ہے ایک انیل جوالے کر کے ساتھ پھر دوسرا خود ہرین نے بتایا تھا کہ وہ اور سنہل ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں اور وہ اکثر گھر آیا کرتا تھا سنہل کے اور اس پوری جانکاری ماں کو ہے لیکن ہندو راؤ گوارے کوئی جانکاری نہیں تھی کہ ہرین کوئی ایسا ہے جو ان کی بیٹی سنہل کی زندگی میں ہے اور وہ گھر بھی آتا ہے ماں نے یہ بات چھپائی تو اب سوال یہ تھا کہ ماں اور دونوں بیٹی ایک طرف باپ ایک طرف باپ کے خلاف پولیس کمپلینٹ بھی اور اس میں چوتھا کردار انل جس کے بارے میں یہ کی کلپنا کے ساتھ افیر ہے اب پولیس کی نظر میں یہاں پر بیٹیاں ایک تو سنہل مر گئی شیطہ لندن میں تھی اس وقت تو اب شک کے گھیرے میں گھر کے اندر سے تین لوگ آتے ہیں پہلا ہندو راؤ گوارے یعنی سنہل کا باپ دوسرا کلپنا سنہل کی ماں اور تیسرا انل جو کلپنا کے جس کے ساتھ افیر کی بات تھی اب پولیس کی کہانی یہ تھی تھیوری یہ تین کیوں ہو سکتے اور چوتھا تو بوائی فرن جو ہے ہیرین راتھار وہ تو تھا ہی تھا تو اب سنہل کے قتل کی پوری تفتیش کے بعد یہ چار کیریکٹر شک کے گھیرے میں آتے ہیں اور ان گھیرے میں آنے کی وجہ جو پہلے تین کی بات کرتا ہوں بھی بوائی فرن کو ساتھ میں رکھتا ہوں الگ سنہل کا قتل گھر میں ہوا لاش بیٹھ کے اندر سے ملی اس کا مطلب ہے کہ قاتل کوئی جانکار تھا جو گھر تک پہنچا انجان آدمی آ کر ایسا کرنے کی ہمت نہیں کرتا جلدی تب کیسے ہو سکتا اور کیا موٹیو ہو سکتی تو پہلا موٹیو پولیس نے اپنے خود ہی سوچا ہندو راؤ گوار اس نے ہل کیا پید رہا ہے موٹیو یہ کہ کلپنا اور انیل کے بارے میں ریلیشن کے بارے میں اس کو پتا تھا اور پھر اس کا اور ہرین را ٹھاور کی کچھ جانکاری اس کو ملی اور پھر غصے میں اس نے اپنی بیٹی کو مار ڈالا ایک تھیوری ہے دوسری تھیوری ہے کہ کلپنا نے سلحیل کو مار دیا یعنی اپنی بیٹی کو وجہ یہ کہ کلپنا اور جو انیل جوالے کر ان کے رشتوں کو سنحل نے جان لیا سچائی پتا چل چکی اور اس نے شاید کہا ہوگا میں اپنے باپ کو بتا دوں گی اور اس لیے خود ماں نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا اور اس قتل میں انیل نے کلپنا کا ساتھ دیا تو یہ تین ہو گئے اب چوتھا ہرین کیا پاس میں جھگڑا ہوا کچھ اور بات ہے ریلیشنشپ توڑنے کی بات ہو تو ہرین نے یہ قتل کیا ہو اور اس کے بارے میں شک ایک کہ اسی دن کا اٹنڈنس ریسٹر جو ہے وہ غائب کیوں ہیں تو اب چار کردار ہیں پولیس کے سامنے لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے کہانیاں تمام ہیں پھر پولیس نے تیہ گیا کہ ان چاروں کے سائکلوجیکل ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس کے بعد فورنسک ٹیسٹ کرائے گیا ان چاروں گیا پولیگراف ٹیسٹ ہوا جھوٹ پکڑنے کی مشین جو ہوتی ہے وہ ساری اس کے علاوہ سائکلوجیکل پروفائلنگ ہوئی ان سب کی اور پولیگراف ٹیسٹ ہوا ہی تو یہ بھی سارے ٹیسٹ ہوئے اس کے بعد فورنسک ٹیم میں اپنی جو ریپورٹ تھی اس ریپورٹ میں جو انیل ہے اس کو کلین چیٹ دے کی اس کی پوری پوری اس سے لگا کہ یہ سچ بول رہا ہے جو کلپنا ہے اس کو بھی یہ کہا گیا جو ماں ہے سنہل کی کہ جو بھی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے جو بائی فرنڈ ہرین راٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں جو فورنسک ٹیم کی ریپورٹ آئے وہ یہ تھی کہ یہ لگپک سچ بول رہا تھا لیکن جب اس سے دو بار یہ پوچھا گیا کہ کیا سنہل کے قتل میں تمہارا ہاتھ ہے تو اس نے اس دونوں بار نو بولا لیکن جو وہ نو بولا اس نو میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہارٹ بیٹ اور باقی چیزیں اس کا ایسا لگ رہا تھا کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے تو یہ سائنٹیفک جو ٹیسٹ اس طرح کی ہوتی ہے اس میں یہ کہ زبان دل کی دھڑکن اور آپ کا بلڈ سرکولیشن بلڈ پریشر یہ ساری چیزوں کو ناپا اور ماپا جاتا ہے اور اسی حساب سے پتا جلتا سامنے والا سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں یہ تھا کہ اس نے جو دو بار نو بولا اس نو میں تھوڑا سا ڈاؤنٹ ہے کہ اس نو میں وہ تھوڑا سا گھپ رہا ہے تو اس لیے ڈاؤنٹ ہے کہ یہ شاید چھوٹ بول رہا ہے لیکن باقی جگہ پہ اس کو کلین چیٹ ہے صرف دو جگہ پہ نو کچھ سیکنڈ کا ماملہ ہی ہے اس کے علاوہ فورنسک ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ہندو راؤ گوارے اس کی جو پوری سائنٹیفک اور یہ سائکلوجیکل پروفائلنگ اور پولیگراف ٹیسٹ ہوا اس میں اس کی جو پوری باتچیت اور اس نے بولا ہے تو اس کو پوری طرح سے سچ بھی نہیں مان سکتے پوری طرح سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے یعنی وہ بھی شک کے گھیرے میں ہے کہ کچھ اس نے بھی چھپایا یا سچ نہیں بول رہا لیکن پوختہ طور پر نہیں ہے اور دوسرا یہ سب چیزیں تو کوٹ میں ماننے ہیں نہیں تو ریپورٹ دونوں جگہ یہ ریپورٹ بھی کنفیوزن پیدا کر گئی ایک کیے کہ ہرین راٹھاؤڈ نے کہا لیکن دو جگہ پر نو میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہے اور باپ کے بارے میں کہ یہ پوختہ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا سج بھی لیکن کئی جگہ پر ڈاؤٹ بھی ہے تو یہ ریپورٹ بھی ایک طرح سے پولیس کے کسی کام نہیں آ رہی ہے اب دھیرے دھیرے معاملہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے آخر کار یہ پھر ڈومی والی علاقے کے پولیس ٹیشن سی یہ کیس لے کر وہاں کی کرائیم برانچ کو سوپ دیا گیا کہ آپ اس کیس کی جانچ کیجئے اچھا ادھر ان ساری چیزوں کے بیچ میں اسی 2007 میں جو ہرین راٹھاؤ ہے یہ ہائر سٹڈی کے لیے مومبئی سے یو ایس چلا گیا اور اس نے مومبئی وہاں پہ یو ایس میں اس نے جا کر اس کو مینجمنٹ کی پڑھائی کرنی تھی تو یہ یو ایس گیا اور وہیں اپنی پڑھائی کرنے لگا یہاں چکے اس کو پولیس سے ساری پوزتا چھو گئی اس کے سارے ٹیسٹ ہو گئے اور ابھی تک پولیس نے اس کو ایرس نہیں کیا تھا کیونکہ گراؤنڈ نہیں تھا کوئی پروف نہیں تھا صرف کہانیاں تھی تو اس کو کوئی روک ٹوک تھا نہیں اور وہ بھی بھاگا نہیں باقاعدہ اور اس کا پہلے سے یہ سب کچھ تھا کیونکہ اسی جولائی میں یہ انسینٹ ہو اور اس کے انٹ تک اس کو جانا تھا ایڈمیشن کے سارے فیس پیسے اس نے سب ڈال رکھے تھے بھر رکھے تھے تو یہ یو ایس سے لگیا تھا 2007 میں کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے پولیس نے اس دوران پھر ایک ریپورٹ تیار کی اور عدالت میں جا کر کلیان کے کورٹ میں کہا کہ اس میں ہمیں کو پروف نہیں مل رہا ہے اس لئے اس کیس کو کلوز کر دیتے ہیں لیکن کورٹ نے منع کر دیا اس نے کہا نہیں آپ کلوز مت کیجئے آپ اس کو پوری طرح سے انویسٹیگیشن چالو رکھیں دیکھیں کچھ نئے ثبوت نئے گواہ ملتے ہیں اب یہ ساری چیزیں چلتی رہی اسی دوران میں 2010 میں ہوتا یہ ہے کہ ہرین راٹھاور کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ممبئی میں اب فادر کی ڈیتھ ہونے کے بعد ہرین راٹھاور کو واپس انڈیا آنا پڑتا ہے وہ انڈیا آتا ہے اور انڈیا آنے کے بعد باقاعدہ وہ خود ہی جو کلیان کو اٹھے وہاں جاتا ہے اور خود کو کہتا ہے کہ اگر اس کیس میں آپ کو سچائے جاننے کے لئے میری ضرورت ہے تو میں اپنا نارکو ٹیسٹ کرانے کو تیار ہوں اپنی طرف سے یہ کوٹ میں ایک ارزی دے دیتا ہے اب کوٹ پہ جب یہ ارزی دیا گیا پھر کوٹ نے کہا ٹھیک کوٹ نے پولیس کو انفارم کیا اب ایک جو ایکیوز جس کو پولیس شک کے گھیرے میں لے کر چل رہی ہے وہی آتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ آپ جہاں تو میرا نارکو ٹیسٹ کرا لیجی تو اپریل 2010 کی بات ہے یہ شروعات کی سات اپریل کو جب وہ بھارت آیا تھا میں یہ کہا تھا کہ میں نارکو ٹیسٹ کرانے کو تیار ہوں اس کے بعد پولیس نے چونکہ وہ ریجیسٹر غائب تھے اور یہ باپس امریکہ سے لوٹا تھا اس چیز میں کئی چیزیں ایسے ہوئی جس میں لگا تھا کہ یہ شک کے گھیرے میں ہے اور عدالت نے کلوزر ریپورٹ بند کرنے سے منع کر دیا اس نے کہا کہ آپ جہاں چاہے بڑھائیے تو اور کچھ پولیس کے پاس تھا نہیں پولیس نے کیا کیا کہ ہی ہیرین راٹھاور کے لوٹتے ہی 20 اپریل 2010 کو اس کو گرفتار کر لے اور کہا کہ ہم آپ کو سنیحل کے مرڈر کیس میں اریسٹ کرتے ہیں اب اس کو گرفتار کرنے کے بعد کوٹ میں پیش کیا گیا اب جب کوٹ میں پیش کیا گیا تو پھر اس کو سات دن کی پولیس کا سٹڈی ملی 27 اپریل تک وہ پولیس کا سٹڈی میں رہا اس کے بعد پھر سات دن کے بعد اس کو جنیشل کا سٹڈی میں جیل بھیج دیا گیا لیکن اس دوران میں بھی صرف یہ کی ایک ایٹنڈنس ریسٹر غائب ہے اس کا موقع واردات پر موجود گی اس کے موبائل کی ڈیٹیل ایسی کوئی بھی چیز ایک ایویڈنس نہیں مل رہا ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ہیرین راٹھاور نہیں قتل کیا ہے حالانکہ دوسری طرف شک سب ساتھا اس کے اوپر ہی ہے کہ آخر اسی 19 جولائی 2007 کا ہی ریسٹر ایٹنڈنس جو ہے وہ غائب کیوں ہے کیوں اس کا دو دن تک ہی موبائل بند تھا سوچ آف تھا کیا وہ لوکیشن چھپانے کے لئے اس نے ایسا کیا تھا تو یہ ساری یہی گراؤنڈ تھی جس کے اوپر ایرسٹ کیا تھا تو پھر 20 اپریل کو اس کو ایرسٹ کیا 27 اپریل کو یہ جیل چلا گیا لیکن کوئی پروف تھا تھا نہیں تو لگ بگ مہینے پھر جیل میں رہا اس کے بعد 26 مئی 2010 26 مئی 2010 کو قلس نے بھی کہا کہ ہمارے پاس کوئی طفتہ ثبوت نہیں ہے کوٹ نے بیل دے دیا ہیرین راٹھاؤر کو اور ہیرین راٹھاؤر زوانت پر بہار آ گیا 2010 26 مئی بہار آنے کے بعد اب ہیرین راٹھاؤر نے ایک کام اور کیا جب وہ یہاں آیا اپریل میں انڈیا اپنے فادر کی ڈت کے بعد تب اس نے کہا تھا کہ میں خود سے ہی اپنے نارکو ٹیسٹ کرانے کو تیار ہوں اچھا اپنے قانون ہے کہ نارکو ٹیسٹ کرانے کے لیے سامنے والے کی اجازت کے منظوری ضروری ہوتی ہے تو جب اس کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد یہ پھر بیل مل گیا تو بیل ملنے کے بعد اب پولیس نے کہا کہ یہ آپ کا نارکو ٹیسٹ کراتے ہیں اس نے وہ اپلیکیشن واپس لے دیا جو کوٹ میں کہا تھا کہ میں نارکو کرانے کے لیے اپنی مرضی سے تیار ہوں اس نے ایک دوسرا اپلیکیشن دیا اس نے کہا کہ مجھے نارکو نہیں کرانا اور میں اس ٹیسٹ سے پیچھے اٹھتا ہوں اور اس میں قانون کہیں نہیں آتا کہ یہ آپ سے زبردستی گرائے تو اچانک زبانت کے بعد اس نے نارکو ٹیسٹ سے منہ کر دیا اور پولیس کچھ نہیں کر پائی اب اس کے بعد وہ باہر پولیس جانچ کرتی رہی آج سولہ سال ہو گئے ہیں 2007-19 جولائی کا یہ کیس ہے اب بھی پولیس کے ریڈار پر چار نام اور وہی چاروں نام جو پہلے دن سے ہیں سنیحل کے فادر ہندو راؤ گوارے مدر کلپنا مدر کا جن کے ساتھ افیر بتایا گیا انیل جوالکر اور چوتھا سنیحل کا برای فرن ہیرین راتھوڈ اور ان میں سب سے زیادہ جو لوکل پولیس اور باقی لوگوں سے اب بات کیجئے تو ان کا کہنا ہے کہ اگر سسپیکٹ کے لسٹ میں سب سے زیادہ کسی کے خلاف پختہ لگتا ہے کہ یہ قاتل ہو سکتا ہے تو ان کی نظر میں وہ ہے برای فرنٹ ہیرین راتھوڈ لیکن اس کے پیچھے پی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ سیم اسی دن کا اس ایٹنڈنز ریجسٹر کا وہ پنہ غائب ہونا باقی دن کا موجود ہونا لیکن ایک ریجسٹر غائب ہونے سے صرف کسی کو قاتل نہیں ٹھہرا جا سکتا موٹیف پولیس کبھی تلاش نہیں کر پائی کہ سنیحل اور راتھوڈ ان دونوں میں جھگڑا اور جھگڑے کے بعد سنیحل کو اس کو چھوڑ بھی دیتا تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس رشتے کے بارے میں سب کو تو پتا تھا نہیں تو وہ اسے کیوں مارے گا موٹیف کیا ہو سکتا ہے اور اگر موٹیف کی بات ہے تو پھر موٹیف ادھر بھی بہت ساری ہے پولیس کی تھیوری تھی کہ خود سنیحل کی ماں اور اس کے ایک رشدار کے ساتھ انیل کے ساتھ ان کا افیر اور دونوں نے دیکھ لیا کسی ایسی حالت میں اور اس کے بعد انہوں نے مار ڈالا اپنی بیٹی کو یا پتا جسے لگتا تھا کہ وہ اپنی ماں کا سپورٹ کرتی اور کسی ایسی چیز ہو گئی تو پتا نے مار ڈالا تو تین تو گھر میں ہی ہیں شک کے گھیرے میں قاتل چوتھا باہر ہے بوئے فرنڈ لیکن ابھی بھی نہ یہ کیس کلوز ہوا ہے نہ ختم ہوا ہے کوٹ میں جب بھی کلوزر ریپورٹ داخل کی گئی کوٹ نے یہی کہا کہ آپ اس کی جانچ کیجئے اس کا کیس پہ نظر رکھئے ہمیشہ آنکھے کھلی رکھئے کبھی بھی کچھ بھی اس میں نیا آتا ہے تو آپ بتائیے ہرین اپنی پڑھائی پوری کر چکا ہے وہ اپنے اوکری کر رہا ہے لیکن اس کا یہ بھی ہے کہ اس نے کبھی بھی وہ بھاگا نہیں جب جب اسے بلایا گیا جب جب ضرورت پڑی وہ آتا ہے اور وہ خود ہی آیا تھا جب پہلی بار یو ایس سے تو خود ہی کوٹ کے سامنے کیا اور کہتا تھا اس نے کہا تھا آپ میری جانچ کیجئے میرا نارکو کیجئے لیکن پھر شک پیدا ہوتا ہے جب تم کو گرفتار کر لیا گیا اور بیل آؤٹ ہوئے اس کے بعد تم نے پھر نارکو کروانے سے منع کیوں کر دیا اور اس سے پہلے جو پولیگراف ٹیسٹ اور سینٹیفک ٹیسٹ ہوا تھا اس میں وہ جو دو بار نو کے کیا تم نے قتل کیا اس نو میں جو ذرا سی لڑکھڑا ہٹ اور دل اور زبان اور دھڑکن اور خون کا ساتھ نہ دینا وہ بھی ڈاؤٹ کریٹ کر رہا تھا لیکن وہ ڈاؤٹ باپ پر بھی تھا کہ وہ سچ کہہ رہا یا جھوٹ کہہ رہا پختہ نہیں کہہ سکتے تو کل ملا کر چار کریکٹر چار شک کے گھیرے میں اور ایک سیکنڈ یر انجینئرنگ کی سٹوڈنٹس نے ہل گوارے اس کی موت آج بھی یہ انسورڈ کیس ممبئی کی اس پولیس ٹیشن کی ڈائری میں درج ہے اور آج بھی کسی نئے ثبوت سراغ قواہ پولیس اس کا انتظار کر رہی ہے تاکہ اس کیس کو سلجھائے جا سکیں لیکن فیلحال آج کی تاریخ کا سچ یہ ہے کہ نائنٹین جولائی ٹو تھوزن سیون جب سنہل کا قتل ہوا اس کے بعد سے آج تک یہ کیس سلجھا نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر قتل کے اندر ہوتا ہے لاش گھر کے اندر سے ہی ملتی کسی پڑوسی نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا تو پھر قاتل کون ہے یہ کیس جب بھی کھولے گا میں آپ تک اس کا فالو اپ ضرور پہنچاؤں گا تو فیلال کہانی میں ترہی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج گریجیش سنگھ تومر ان کا جرم دن ہے تو ہپی بڑے گریجیش اور شبھان بلکہ شبھم کلشیس نے بھیجا ہے تشار کمار سنگھ کبھی جنم دن ہے یہ راچی سے ہے اپی بڑے تشار اس کے علاوہ منجیش چورسیا کل ان کا بڑے تھا بھول گیا تو بیلیٹڈ اپی بڑے منجیش اور یہ موتیہاری سے ہیں ساتھی شبنم بیگم اور مہین اردین ان کی اینیورسری تو آپ دونوں کو بہت بہت مبارک اور رخصار مللہ نے بھیجا ہے ساتھی دیپیکہ اور پرنس ان کی بھی میرے جنیورسری آپ دونوں کو یہ بہت بہت مبارک بڑھائی ساتھی وینے دیکشیت گورب تیواری جو کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو وینے صاحب میں آلڈی سنا چکا ہوں آپ کا کرائم تک کی کہانی کے لسٹ میں یہ مل جائے گے اوما شرما thank you so much انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے اس کے علاوہ انوزی راٹھار thank you آپ کا سنیلی آدب انہوں نے بھی کہانی کی فرمائش کی ہے اس کے علاوہ دیویا اپاد دھیائے جانسن اور گوانٹا بے ایک مشہور جیل کی کہانی یہ سننا چاہتے ہیں میں نے شاید یہ سنا یہ ایک پر کنفرم کرنوں گا اور اگر نہیں سنا یہ دیا جی تو میں ضرور سناؤں گا اور یہ سیڈنی سے ہیں thank you so much آپ کے میل کے لیے اور کچن پارٹنر بنانے کے لیے اس کے علاوہ سمرن راج بھنداری نیپال سے ہیں انہوں نے ایک کہانی کی فرمائش کی ہے گورپال انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے انجم انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے اس کے علاوہ انل کمار انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے تو جلدی آپ سبھی کی فرمائش پوری ہوگی فیلحال کہانی میں آج اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ تک تک اپنا خیال رکھیں